ایک اہم ایشو کے اوپر بات کریں گے اور وہ ہے نیب ترامیم کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ ہے اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے نیب کے سابق پروسیکیوٹر جو کہ بڑے اہم مقدمات میں نیب کی طرف سے پیش ہوتے رہے ہیں عدالتوں میں اور آج کل پرائیوٹ پریکٹس کر رہے ہیں بڑے نمائن اور بڑے پرامننٹ وکیل ہیں نوجوان وکیل ہیں امران شفیق آئیے ان سے بات کرتے ہیں امران بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا امران بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نیب میں آپ اکرسہ سے کام کرتے رہے اور آپ نے بڑے اہم کیسز بھی پروسیکیوٹ کیے اور بعد میں وہی کیسز آج تک ان کے اوپر بحث ہو رہی ہے مثال کے طور پہ نواز شریف کا کیس جو ہے پاناما کیس اس میں آپ نیب کی طرف سے نواز شریف کے خلاف پیش ہوتے رہے عساق دار کا کیس اس میں آپ پیش ہوتے رہے پھر ظلفی بخاری کا جو معاملہ آیا پی ٹی آئی کے دور میں پھر آپ نے ریزائن کر دیا تو نیب کا ایکسپیرینس کیسا لگا آپ کو؟ دیکھیں ایزا وکیل آپ جو ایک ڈائیورس کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر جگہ لرننگ کا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ سیکھتے ہیں چیزوں کو نیب ایک بڑا ادارہ ہے اور اس ادارے میں وائٹ کالر کرائمز بیسے بھی ایک دنیا بھر میں ایک مشکل اور ڈیلیکیٹ ایک اوفینس ہے اس کو ٹریس کرنا اس کی چھان بین کرنا اور اس کے بعد پھر اس کو پروسیکیوٹ کرنا اور عدالت میں کامیاب ہونا تو یہ ایک اور نیب کی ٹیم پورا ایک جو ان ورکنگ انوائمنٹ ہے تو یہ سیکھنے کا مطلب بطور ذاتی حصیت میں ایک وکیل کے تو مجھے نیب میں کام کرنے سے بہت بوش بھی ملا مجھے ذاتی طور پر سیکھنے کا موقع بھی ملا اور میرے جو سلائیتیں تھیں اللہ تعالیٰ نے جو دی تھی ان کے مجھے اظہار کا موقع بھی ملا پھر جب میں نے نیب کو چھوڑا تو اس تجربے نے مجھے بہت فائدہ دیا اس تجربے کی بنیاد پر میں نے پرائیویٹ پریکٹس میں جو ہے وہ گروم کیا اور پھر پرائیویٹ پریکٹس میں بھی میں نے بہت اچھے اچھے کیس کیے جیسے اب شاید خاکان عباسی صاحب کا کیس ہے اس میں میں اگرہ کے بہت سے ملدمان کی طرف سے وکیل ہوں اسی طرح اور بہت سے مقدمات ہیں ایون آپ فیک اکاؤنٹس کیسز جن میں کہتے ہیں زہداری صاحب کے ان میں بہت سے ملدمان ایسے ہیں جن کی طرف سے میں نے وقالت کی ہے جو ہمارے ایک پیچے کی ریکوائیمنٹ ہے تو یعنی مجھے موقع ملا اس کو کام ذاتی طور پر جہاں تک ایک ادھارے کے طور پر کام کرنے کا جو موقع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ مجھے نیب کے آپ اگر یہ کہیں کہ نیب سے کسی کو انصاف مل سکتا ہے تو مجھے اس میں بہت سخت مایوسی ہوئی ہے مایوسی اس سنس میں کہ نیب میں اگر کوئی کمپلینٹ کسی کے خلاف آ جاتی ہے اور اس پر نیب ایک دفعہ کروائی کمپلینٹ ویریفکیشن کے پروسس میں ڈال دیتا ہے تو پھر وہاں ایک ایسا نظام نہیں ہے ٹرسٹ نہیں ہے ہر افسر اس کیس کو کلوز کرنے سے ڈرتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں سے کچھ نکلتا نہ ہو یہ جو نیب آج بدنام ہوئے نا اس بدنامی کے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جس میں آپ جن پر ہم بات کرتے ہیں کہ پروسیجر لیپسس اب ایسان اقبال صاحب کا کیس تھا اس میں کیا تھا پروسیجر لیپسس تھے یعنی اتنا سارا الزام ہے کہ جو فانڈ فیڈرل کے تھے وہ آپ نے ایک پروونس میں استعمال کر دی ہیں اب یہ کوئی کرپشن کا کیس نہیں ہے پروسیجر لیپس کا کیس ہے اسی طرح آپ بہت سے ڈسینز ہوتے ہیں کچھ گورننگ بارڈیز لیتی ہیں ان میں کرپشن کا الیمنٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوگا کرپشن دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی کام اپنی ایتھولٹی کو ایکسرسائز کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میں گین اپنے لیے فانانشل گین کیا کر رہا ہوں تو وہ کرپشن ہے اور اس کی ثبوت چاہیے ہوتے ہیں اس کی کوئی ایویڈنس آپ کے پاس ہونی چاہیے تو نیب اس کو نہیں دیکھتا نیب میں صرف یہ ایک رکھا ہوا تھا کام کہ جناب دیکھیں نا آپ نے کوئی ڈسین لیا اس سے گورنمنٹ کو لاؤس ہو گیا وہ کہتا ہے دیکھیں نا ایکس چیکر کو لاؤس ہوئے نا اس ڈسین کے نتیجے میں تو یہ کرپشن ہے یہ دنیا بار میں کئی کرپشن نہیں ہے اچھا یہ شروع ہو گئی ہے تو اس کے بعد نیب میں کوئی افسر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو ہاتھ ڈالے اور وہ یہ کہ کہ بھئی یہ کیس کرپشن کا نہیں بنتا اس بندے کو آپ خامخواہ پروسیکیوٹ کر رہے ہیں اچھا پھر ایک اور بات کہ جب ایک پر ہاتھ رکھیں گے تو پوری چین ایک ملزمان کی خامخواہ وہ آپ کو یاد ہوگا اصد صاحب ایک تھے جنہوں نے اپنے آپ کو خودکوشی کر لی تھی برگیڈیر اصد صاحب اصد منیر صاحب ٹھیک ہے اب وہ کیس بعد میں آخر میں جا کے کہ اس میں سارے لوگ وہ کیس ہی ختم ہو گیا وہ کیس چلی نہیں سکا یعنی اس میں انہوں نے کوئی دس بارہ کے قریب ملزمان رکھے ہوئے تھے دو تو سیڈی اے کے چیئرمن سابق رکھے ہوئے تھے اصد منیر صاحب تو پیچھے ایک اور برگیڈیر صاحب ہیں اسمت صاحب ان کو رکھا ہوا تھا ایک لائن تھی لمبی تو یار وہ حالکہ اگر اس کیس کو میریٹ پر جا کے دیکھا جائے تو وہ کرپشن کا تو دور سے وہ ویسے میس چیوز آف آتھارٹی تو نہ ہونے کا وہ پروسیجر لیپس کا بھی کیس نہیں بنتا تھا ٹھیک ہے اور اس پہ ایک بندے کو اپنی جان بھی دینی پڑ گی تو یہ جب آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کا تحیہ کر لیں کہ ہم نے اپنی رائے دیتے وقت جب وہ بورڈ میں میٹنگ ہوتی ہے کسی جگہ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے کانون اور نیپ کے کرپشن کو دیکھنا ہے یہاں اور کرپشن کے لیے ساتھ ایویڈنس کو دیکھنا ہے وہ کہتا ہے کیس آگئے اور پریزیوم کر لیا کہ ہاں جی یہ کرپشن ہوئی ہوگی لیکن آپ جو کہ وہاں پر کام کرتے رہے ہیں امپریشن جو یہاں پر یہ ہے میں بطور طالب علم بات کر رہا ہوں کہ امپریشن یہ ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں جب نیو آیا تھا نینٹی نینٹی نائن میں آرڈیننس کی صورت میں آیا تھا تو اس میں پہلے تو قانون میں یہ لکھ دیا گیا کہ عدلیہ اور فوج اس کے بارے میں آپ تحقیقات نہیں کر سکتے اور اب آپ دیکھیں کہ اتفاق دیکھیں کہ ابھی ایک ریٹائرڈ فوجی افسر وہ اس کو ہیڈ کر رہا ہے یعنی یہ بتانے کی ایک سمبولک کوشش آئے کہ صرف فوجی ہیں جو محبے بطن ہیں خیر کمنگ بیک امپریشن یہ ہے کہ جو نیاب کا ادارہ ہے اسے اسٹیپلشمنٹ پرٹیکلری فوج اور اس کی خوفی آجنسیاں استعمال کرتی ہیں پلٹیکل ویچ ہنٹ کے لیے کتنا حقیقت سے قریب ہے نہیں اس میں تو دیکھیں میرا کہنا تو اس سنس میں اب میں نے بھی نہیں رکھتا سپریم کورڈ نے خود کہہ دی ابھی جو آپ کے چیف جیسے صاحب آ رہے ہیں پاکستان کے قاضی فائدیسہ صاحب انہوں نے اپنی جیجمنٹ میں کہا ہویا ہے خواجہ صادر رفیق والی جیجمنٹ جو ہے اس میں انہوں نے کہا ہے نیاب پلٹیکل انجنئنگ کا ایک ٹول ہے ٹھیک ہے اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیاب نے پاکستان میں آپ پچھلے عرصے میں جتنے آپ مقدمات نیاب کی تاریخ پر نظر ڈالتے رہیں تو نیاب جو کام کرتا ہے جساں کیس بناتا ہے ابھی آپ چھوڑیں مریم نواز کے جو کیس دیکھیں جساں مریم نواز صاحبہ کو پروسیکیوٹ کیا گیا تھا پنامہ کیسیو میں ہائی کورٹ میں جب وہ کیس آیا جن ایویڈنس کی بنیاد پر آیا ہائی کورٹ نے جس انداز میں ان کو اس کیس سے بری کیا ہے یہی ہائی کورٹ تھی پہلے اس کیس میں ان لوگوں کو زمانتیں بھی نہیں ملتی تھیں ٹھیک ہے اور ان کیسوں میں ان کے لیے نیچے اعتصاب عدالت سے لے کر سپریم کورٹ تک تمام دروازے بند تھے ٹھیک ہے ان کا رونا ٹھیک تھا بالکل اور حتیٰ کہ نواز شیف صاحب کی ایک کیس میں بیل ہو گئی تو ساتھ ہی انہوں نے خوصف صاحب نے ایک دوسرے کیس میں ججمنٹ پاس کر دی علیکہ اس سے پہلے یہ اتنا سخت نہیں تھا کہ ہارڈ شپ ایکسٹریم ہارڈ شپ کے کیسوں میں آپ بیل لیں گے ورنہ آپ بیل ہی نہیں لے سکتے ٹھیک ہے اور وہ کیس جب اب نواز شیف صاحب کی دوسرے میں بیل آئی عزیزیاں میں تو ہائی کورٹ نے کہا نہیں جی اب تو وہ کریڈریہ بدل گیا ہے ٹھیک ہے خوصف صاحب کی ججمنٹ آگئی ہے پانچ اور انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہارڈ شپ ایکسٹریم ہارڈ شپ کا کیس ہوگا تو بیل نیب کے کیسوں میں ہوگی ورنہ بیل ہوگی ہی نہیں ٹھیک ہے نواز شیف صاحب کی وہ بیل خارج ہوئی اور اسی بنیاد پر ان کو بیل مل نہیں رہی تھی اور تھوڑے دنوں تک سپریم کورٹ کا پھر دوبارہ سکریٹریہ بدل گیا پھر عام کیسوں میں بیلیں ہونا شروع ہوگی تو یہ نیب کی تو آپ پلوٹیکل انجیننگ کی بات کر سکتے ہیں نیب کی اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایجنسیز کا انفلنس ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے نیب کے اندر جب بندہ اس ورکنگ انوارمنٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اسے فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ نیب کو چلا گو ان رہا ہے بسیکلہ یہ بات آپ نے بڑی دلچسپ کی اور یہ بڑے انٹریسٹ کی بات ہے کہ جب ہم پرنامہ کیس کر رہے تھے تو اس وقت ہمیں نظر آتا تھا کہ شاید انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہماری اسٹرالیشمنٹ ہے وہ اس کو منور کر رہی ہیں آپ بطور وکیل وہاں پر پیش ہوتے رہے نیب کی طرف سے آپ کو کیا فیلنگ تھی اس وقت کہ یہ جو پنامہ کا کیس تھا یہ منور کیا جا رہا تھا سٹرنگز ہلائے جا رہے تھے دیکھیں بات سنیں جو بہت اہمیت کی حامل چیز ہے وہ جیسے شوقت عزیز صدیقی صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے باقی جوگوں پر پروسیکوٹر نیب میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کی ایک ورث اپنی ہے نیب میں پہلے چیر میں نیب ہوتا ہے پروسیکوٹر جنرل نیب ہوتا ہے بی جی نیب ہوتا ہے یہ لوگ ہیں جو نیب کی بیسیکلی ہائی ایٹھارٹی ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں اور یہی بنیادی طور پر انفلنس ہوتے ہیں اور انہی کے سگنیچر کے ساتھ سارا کام چلتا ہے باقی سارے نیب کے اندر جو ہے نا وہ مورے ہوتے ہیں وہ جا رہے ہیں وہ پریزنٹ ہو رہے ہیں پروسیکوٹر آیا ہے جو اس کو بریف دیا گیا اس نے اپنے کلائنٹ کو ریپریزنٹ کرنا اور اس کے اوپر بات کر دینی ہے لیکن جو اصل بات ہے وہ آپ کا ہائی کورٹ کا ایک جج ہے وہ اگر آپ منورنگ اگر آپ کو جاننی ہے اس نے اون اوٹھ جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے اس نے یہ بات کہی کہ میرے پاس فلان جنرل صاحب آئے اور انہوں نے مجھے آکے کہا کہ میری تو دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ اس کے بعد پھر دوسرے جج شمیم صاحب تھے انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا ابھی عزیزیہ کا کیس ہے اس میں ان کا ایفیڈیوٹ موجود تھا انہوں نے ساری بات چیز بتا دی تھی کہ کیسے ہوا لیکن اس سے کہیں گنا زیادہ ویسے سٹرونگ چیز تھی وہ شوکت عزیز حدیقی صاحب کا بیان ہے اور تو اس لیے اس پہ تو کوئی اب جب آپ پروسیکوشن میں تھے نیب کی پروسیکوشن میں تھے تو اس وقت آئیس آئی آفسرز نیب کے پروسیکوشن سے بھی ملتے تھے دیکھیں ایک ادھ ملاقات تو انہوں نے اس انداز میں یہ ایسے نہیں ہوتا اس طرح آپ نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ اکیلے میں آئیں گے وہ آپ سے ملاقات کریں گے یہ وہ ہے یہ ہوتا ہے یہ ہمارے ٹیم تھی پروسیکوشن ٹیم میں اس پروسیکوشن ٹیم میں پانچ چھے جو پروسیکوشن ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں باقی لوگ بھی آتے ہیں ایون اس وقت اس دور میں شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ ان کا نیب سے کوئی لینہ دینا نہیں تھا ٹھیک ہے نیب میں کچھ بھی نہیں تھے وہ وہ شہزاد اکبر صاحب جو ہے وہ اس ان میٹنگز میں اس وقت وہ کسی عودے پر بھی نہیں تھے یعنی یہ ان کو عودے یہ بعد میں ملے ہیں سارے جو ملے تھے نا اس سے پہلے شہزاد اکبر صاحب ایک فارمر پروسیکوٹر سے جی نیب کے تو وہ آکے بیٹھتے تھے اور انہوں نے دو تین میٹنگز میں آئے وہ بیٹھے انہوں نے پوری پروسیکوشن کی ورکنگ کو دیکھا یہ پاناما کیس کی بات کر رہے ہیں پاناما کیس کی جو جب وہ ٹرائل چل رہا تھا یقین انڈیپنڈنٹ ٹرائل چلتا رہا اپنے طور پر ہم چلاتے رہے لیکن ایک ورکنگ کو یقین انہ اگر کوئی اس طرح کی مونیٹرنگ ہوگی تو ہوگی تو یہ شہزاد اکبر کس کی طرف سے آتے تھے یہ نیب کے ثابت پروسیکوٹر ہیں یہ آپ کو اسسٹ کریں گے یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے بچارے نے ان کی جو لیگل ایکویمن ہے وہ ہم سمجھتے ہیں ان کا کتنا تھا ہم نے تو اپنے انڈیپنڈنٹ طور پر ہم وقالت کی ہے وقالت کے اعتبار سے کی ہے اس لئے میرے ساتھ اگر یہ کہوں کہ کوئی ڈیریکٹ کوئی کسی کا کوئی ریلیشن رہا کوئی ایسی بات ہو یا باقی لوگ دیکن انٹیلیجنس کے لوگ آتے تو رہے نا آپ نے نیب کی اپنی انٹیلیجنس ہیں تین ایجنسی ہیں نیب کے اندر انٹیلیجنس کی موجود ہیں نیب کی اپنی ایک انٹیلیجنس موجود ہے اس میں ریٹائیڈ فوجی افسران وہ انٹیلیجنس کا نیب یہ اوپن لی ہے یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے سیکرٹ ہے نیب کی اندر خود اس انٹیلیجنس کا کام ہے پاکستان میں کرپشن کا کھوج لگانا اور کرپشن کو جو ہے وہ انرث کرنا اور اس کے اوپر کیونکہ نیب جیسا ادارہ جو ہے اس انٹیلیجنس کے بغیر کام نہیں کر سکتا تو وہ انٹیلیجنس جو ونگ ہے نیب کا اپنا جو انٹیلیجنس کرتا ہے جس کے بل عموم اکثر اس کے سربراہان وہی ہیں جو ریٹائرڈ فوجی افسران ہے تو نیب چونکہ بنا اس دور میں تھا فوجیوں کے دور میں تھا اس کی جو پوری بیوروکریسی ہے بیسیکلی وہ ساری کی ساری وہیں سے انڈیکٹ کی ہوئی ہے تو اور وہ بیوروکریسی جو ہے ڈسین میکر ہے یہ جو پروسیکوٹر ہے نا میرے جیسے لوگ جن کو آپ یہ کہتے ہیں ہم تو صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وکیل ہیں وکیل کبھی ایک طرف کھڑا ہوتا ہے کبھی دوسری طرف کھڑا ہوتا ہے جو اس کو بریف ملتا ہے وہ اس کے مطابق کام کرتے ہیں اصل چیز دیکھنے والی ہوتی ہے جس ڈسین میکنگ پاور ہے جس کے پاس یہ جو آپ کی نیب کی بیوروکریسی دی جیز ہیں ڈیپٹیڈ نیچیرمن ہے چیرمن نیب ہے پروسیکوٹر جنرل نیب ہے اور یہ بیوروکریسی ہے جو اس چیز کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر کرتی ہے جو اسے ملتی ہیں یا ان رپورٹ کے ذریعے جو انفرنس ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کرتی ہیں ارفان نیم منگی تھے اس وقت ڈی جی نیب راولپنڈی کے جو کہ یہ سارا کھیل کھیل رہے تھے تو کتنے زیادہ کمپرومائز آپ کو قریب سے لگے ارفان نیم منگی لیکن میں اپنے طور پر میرے پاس کوئی ایس سچ ایویڈنس نہیں ہے کہ میں کسی کے بارے میں ایسی بات کر سکوں کہ کیا ہے کیا نہیں ہے لیکن آپ ایک چیز تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو پراما کیس ہے وہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے ایک منیٹرنگ جج کی سربراہی میں سارا چلایا گیا ہے سپریم کورٹ کا اپنا آپ ایک ادارہ ہے نا جو وہ ادارہ سپریم کورٹ کا پانچ اکنی بینچ جب بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں جی ای ٹی بنا رہا ہوں جی ای ٹی بنتی ہے جی ای ٹی بنانے کے بعد پوری اس کی رپورٹ آتی ہے اور اس کے بعد انہیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے چالیس پنچالیس زن کے اندر اندر اس ریفرنس کو فائل کرنا ہے تو پھر اس لیے پاناما کیس میں آپ نیب کے رول کو بنیادی طور پر بیچ میں سے نکال لیں عمران آپ کی جو گفتگو ہے ویتا کی اس میں ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ آپ اس بات کو ایڈمیٹ کرتے ہیں کہ بطور ثابت پروسیکیوٹر نیب آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کے انسٹیوشن میں اسٹابیشمنٹ کا ایک بڑا ویزبل کریڈبل رول موجود ہے اگر یہ رول ہے تو ابھی سپریم کورٹ نے جسس عمرتہ بندیال نے جاتے جو فیصلہ دیا ہے کہ انہوں نے نیب کے بارے میں جو ترامین تھی ان کو بحال کر دیا ہے اس کا مطلب ہے ان ترامین کی بحالی سے سب سے زیادہ نقصان فالٹیشن کو ہو رہا ہے تو فائدہ کس کو ہوا یہ بڑی امیت کے حمل بات ہے دیکھیں یہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نیب بنایا تھا ایک آمیر نے جنرل پرویم شرف صاحب نے لیکن اس سے پہلے بھی تو ایک نیب بنا تھا اتصاب بیورو وہ نواز شیف صاحب نے بنایا تھا وہ کیوں بنایا تھا وہ اس لیے بنایا تھا کہ پاکستان نے ایک کنونشن سائن کیا ہوا یونائٹی نیشن کنونشن اگینس کرپشن یہ پاکستان وہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں نا آپ کو وہ آپ کو پیسہ دینے کے بعد ملک میں ایسے ادارے بھی چاہتے ہیں جہاں اکانٹیبیلٹی ہو اور اکانٹیبیلٹی کا ازاد انڈیپینڈنٹ اور ایک باعتماد ادارہ موجود ہو جو اکانٹیبیلٹی کر سکتے ہیں یہ ان کی ریکوائیمنٹ ہے یعنی یہ پوری دنیا میں ریکوائیمنٹ ہے اتصاب کے ادارے وہ بناتے ہیں جن لوگ کے ساتھ وہ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں نا وہاں وہ پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ادارے آپ کے موجود ہیں کے نہیں ہیں ہمارے ہاں اصل میں اس اپورچنیٹی کو گریب کرتے ہیں جو ہمارا مافیا ہے بسیکلی اسٹیبلشمنٹ یہ اسٹیبلشمنٹ کا لفظ بڑا مصبت لفظ ہے اب اس کو بھی ختم کریں یہ مافیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہمارا اقتدار کا مافیا ہے نا یہ اس کو گریب کرتا ہے اس اپورچنیٹی کو انہوں نے کہا اتصاب ادارہ تو بنانا ہی ہے اور کرپشن ویسے بھی ایک ایسا فینامنا ہے کہ وہ کرنا ہی کرنا ہے تو اس اتصاب اتصاب کے ادارے کو ہم اپنے مقاصد کے لیے کیسے یوز کرتے ہیں دنیا کو اتصاب کا نظام بھی نظر آتا ہے اتصاب بڑا زباداست ہو رہا ہے اور اس اتصاب کے نتیجے میں آپ اپنے جو مقاصد ہیں وہ بھی حاصل کرتے چلے جاتے ہیں اب نیب کو جتنے سخت انداز میں مشرف صاحب نے اپنے اس کے لیے بنایا تھا نا اور نیب سخت نہیں رہ سکتا تھا اگر عدالتوں میں جسس قاضی فائز عیسیٰ جیسے جج بیٹھے ہوتے ٹھیک ہے جنہوں نے ادیبیا پیپر مل کوڑا کے پرے پھینک دیا انہوں نے کہا نہیں بنتا اس کے بعد خواجہ صادر رفیق والی بیل بھی لی جو کیس ان کے پاس گیا انہوں نے اس میریٹ پر دیکھا اور ریزننگ کے ساتھ چیزوں کو اٹھا کے پھینک دیا ہوتا یہ کہ یہ پورا نیکسز ہے اصل میں ٹھیک ہے یہ ایول نیکسز ہے آپ یہ کہیں کہ یہ نیکسز ہے فوجی جنرنیلوں کا اور ججز کا ججز کا ٹھیک ہے آپ نیب کیس بناتے ہیں وہ جنرنیل جو ہے وہ کیس بنواتے ہیں سیاستدانوں پر نیب اس کا ایک علاقار ہے لیکن اب نیب کو اپنے سارے کاموں کی لیجٹیمیسی پروٹیکشن ساری چیزیں چاہیے ہیں وہ عدلیہ سے ملتی ہیں اور یہ پورا اسی انداز میں چلتا رہتا ہے اور سیاستدان پر لیکن اب سیاستدان کا مسئلہ کیا ہے سیاستدان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ادارے کو اصلاح کرتا اب اس کو موقع ملا تھا انہوں نے نیب میں ترامیم کی بھئی آپ ترامیم کر رہے تھے نیب کی آپ ترامیم کرتے تو آپ آپ نے بھی تو جب ترامیم کی ہیں تو اس انداز میں دو دفعہ نیب میں انہوں نے بہت گندے انداز میں ترامیم کی ہیں اور آپ اگر ایک جج کے طور پر بیچیں نا امپارشل آپ بیٹھیں یار میرے ملک میں اتصاب ہونا چاہیے اکانٹیبیلٹی ہونے چاہیے تو ترامیم کو آپ دیکھنا شروع کر دیں آپ نرو کی ترامیم کو دیکھیں تو نرو بسیکلی ہے یہ ہے کہ سارے کیسز ہماری کرپشن کے مقاد ہو اچھا یہ جو نیب کی جو ترامیم کی گئی ہیں یہ ترامیم بھی تو اسی انداز میں کی گئی ہیں آپ نے اور دیکھیں زمانت پر کسی کو اتراز نہیں ہے آپ کی زمانت کے حقوق باقی کیسوں میں ہوتے ہیں نیب میں بھی ہونے چاہیے ریمانٹ جو ہے وہ نوے نوے دن کا نہیں ہونا چاہیے یہ کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے یہ نہیں یہ ظلم ہے زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ آپ ان پرووینس کو جو انسانی حقوق کے خلاف ہیں ان کو آپ کسی طریقے درہکار کے اندر لے کر رہے ہیں لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ نیب کی ترامیم اس انداز میں کر رہے ہیں کہ آپ نے کرپشن کی تعریف ہی بدل دی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایسیڈ بیون مینز کا جو جرم ہے اس کی پوری کی پوری تعریف بدل ہی دی یہ جو ترامیم شباز شریف صاحب کی جو شباز شریف نے کی آپ نے miss youth of authority کی تعریف بدل دی یعنی آپ نے کہا نیب تو نیب رہ گئے نا اپنی جگہ پر آپ نے اس جرم کی تعریف بدل دی ایسے یہ جیسے میں کہوں کہ اب قتل خطا جو ہے جو غلطی سے اس میں قتل خطا کی تعریف میں ایک نیت شامل ہوتی ہے کہ آپ کو گولی میں نے مارنے کے لیے ماری یہ قتل عمد ہے ٹھیک ہے عمدن قتل کرنا کسی کو میں اس کی تعریف ہی بدل دوں اس کو نشانہ مان کے کسی کو مارنے کے لیے نیت کو ایک تو جو عمدن سے زائد ساسے جو ہے اس کی تعریف بدلی گئی اس کے علاوہ اور کیا متنازہ ترامین تھی جو شباز شریف حکومت نے کی اچھا دیکھیں جرم کے تین جب عدالت میں جاتا ہے نا تو کسی کیس کا ٹرائل چلتا ہے ایک یہ ہے کہ آپ نے جرم کی تعریف ہوتی ہے جب آپ نے جرم کی تعریف ہی بدل دی جرم جو ثابت کرتا نا قانون وہ اس تعریف کی روشنی میں ثابت کرتا ہے کرپشن کیا ہے اب ایسیڈ بیوئنڈ میز کیا ہے دوسرا اس کا ہوتا ہے یہ جو جرم ہے یہ ثابت کیسے ہوگا جو ثابت ہوتا ہے نا اس میں پروسیکوشن کتنی ایویڈنس سے کٹھی کرے گی جو ضروری ہے اور کتنی ایویڈنس اونس ملزم پر بھی ایک آئد ہوگا یہ کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کا ٹرائل کیا ہوگا ٹرائل میں آپ کے کیا کیا رائٹس چیزیں ہوں گی آپ نے ان تینوں چیزوں میں جہاں جہاں آپ نے پوری کوشش کی کہ آپ نے ٹرائل کیا تو دیکھیں سب سے بڑا ظلم تو یہ کی ہے نا کہ 500 ملین سے اوپر نیچے کیس نیب لے گا سے نیچے والا کیس لے گئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے چیما صاحب اور دیکھیں کس انداز میں ہے آپ کوئی سرکاری ملازم پاکستان میں بیٹھ کے 49 کروڑ کی کرپشن کرتا ہے وہ نیب کا ملزم نہیں ہوگا آپ مجھے رشوت دے دیں 49 کروڑ پہ آ کے میں نیب کا ملزم نہیں ہوں میں تب ہوں گا جب آپ 50 کروڑ سے اوپر دیں گے مجھے یا 50 کروڑ دیں گے ٹھیک ہے آپ کی ایسٹ بیونڈ مینز کم جب جائزہ لینا چروع کرتے ہیں آپ کے ایسٹ آپ کی آمدن نکلتی ہے 2 کروڑ پہ ایسٹ آپ کے نکلتے ہیں 25 کروڑ پہ آپ سرکاری افسر ہیں آپ کے پاس 23 کروڑ کا کوئی حساب نہیں ہے لیکن نیب آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ آپ 23 کروڑ پہ کہاں کیونکہ نیب کی جوزرکشن میں نہیں آتا 30 کروڑ سے نیچے 50 کروڑ سے نیچے بے تہاشا کیسیز ہیں نیب کے آپ پاکستان جیسے ملک میں 50 کروڑ سے اوپر والے کتنے ٹھیکے ہیں دو متنازہ ترین ترامیم تو ہو گئی اور تیسری جو سمجھتے ہو جیسے 21 جی ہے مل اے میوچر لیگل اسسسنس کے تحت انہوں نے اس قانون کو بھی بدل دیا انہوں نے کہا میوچر لیگل اسسسنس کے قانون میں کیا قانون ہے کوئی ایسٹ کسی کا باہر دریافت ہو گیا ہے آپ باہر ملک کوئی خط لکھیں گے باہر ملک کے قانون کے مطابق اس کی عدالت کے ذریعے وہ اس کا ریکارڈ آئے گا وہاں اس کی مہرے لگیں گی اٹارنی جنرل کی وہ لگیں گی وہ پورا ایک پروسس سے گزرنے کے بعد وہ ڈاکومنٹ آپ کے پاس پاکستان میں آ جائے گا اب قانون یہ ہے کہ وہ پاکستان میں ڈاکومنٹ ایڈمیزیبل ہوگا کیونکہ وہ میوچر لیگل اسسسنس کے ذریعہ ہے یہ صرف پاکستان میں نہیں برطانیہ میں بھی پوری دنیا میں ایسے چلتا ہے انہوں نے اس کی ایڈمیزیبلی کا ہی قانون بدل دیا انہوں نے کہا نہیں یہ ڈاکومنٹ جو ہے اس طریقے سے جب آئے گا جب تک پاکستان میں الگ سے اس کو ثابت نہ کیا جائے جسنا پاکستان میں ایک عام ڈاکومنٹ کو ثابت کیا جاتا ہے اس وقت تک یہ ڈاکومنٹ ایڈمیزیبل ہی نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے آنے والا میوچر لیگل اسسسنس کے تحت کوئی ڈاکومنٹ آئے گا وہ پاکستان میں قابل قبول ہی نہیں ہوگا اگر وہ قابل قبول ہی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہاں بیٹھے بیٹھے پوری دنیا میں جو پاکستانیوں کے ایسٹ کرپشن کے اگر کئی موجود ہیں اس کے پاکستان پہ کاغذات لے کر آ کے اس کے ذریعے آپ کا ٹرائل کرنے کے رافتے آپ نے ختم کر دی شباز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے اور تمام اتحادی قومتوں نے حکومت کے لوگوں نے یہ تو بڑا ظلم نہیں کیا اعتبار سے یہ جو ترامیم کی یہ اصل میں اپنے کی اگمار کھاتے ہیں ان کو جینون ترامیم کرنے چاہیے تھی جو ان میں بہت اچھی ترامیم بتائی ہے نا کچھ ترامیم بتائی ہے جینون ترامیم جس سے ذریعے نیب کے ہاتھ اتنے کھل جاتے تھے کہ وہ آپ کی گربان تک پہنچ کے استحصال کرتا تھا آپ کا آپ کو انکواری کے لیے بلایا بلا کے بٹھا لیا اور بٹھا کے آپ کو جناب آپ کے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے ریس پارا نکال دیے آپ آئے انکواری بگتنے کے لیے تھے اس کی اصلہ کی ضرورتی یہ اصلہ ہوگی یہ اصلہ آپ نے کر دی یعنی ان چیزوں کی اصلہ کریں جس میں نیب اپنی تفتیش میں اپنے اختیارات کا نجاز استعمال کرتا ہے ایک بدماشی کا طرق کار ہے نا یہ والا آپ اس کو قانون کے دارے میں لے کر رہیں آپ نے ایسا کیا کہ نیب نیب کو تو کچلتے ہیں نیب کے ساتھ ساتھ کرپشن کے جرم کا ہی پاکستان سے خاتمہ کر دیں اب نائی طور پر میں اگر نیب کے مجودہ قانون کے مطابق اگر پاکستان میں سو کرپشن کرنے والے ہیں نا تو میں کسی ایک کے خلاف ٹرائل کو ثابت کرنے کی بڑی مشکل میں جہاں ہر چیز بلیک ان وائٹ ہو تو میں ثابت کر سکتا ہوں ورنہ نینا نو کو تو ہم اسی دو ہیں جن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور جن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں ان کے خلاف ہم کیس ثابت نہیں کر سکتے یعنی اب آپ یہ ذہن میں رکھ لیں ایک بات اگر یہ قانون اسی صورت میں جس طرح اس گورنمنٹ نے پی ڈی ایم نے بنایا تھا اگر یہ برقرار رہے تو پہلی چیز تو انہوں نے انشور کی ہے کہ کسی کا ٹرائل ہو ہی نہ سکے نیب ہاتھ ڈال ہی نہ سکے اور اگر نیب ہاتھ ڈال بھی دے تو وہ کیس ثابت نہ ہو سکے تو اس طرح تو نہیں ادارے چلتے اس طرح ملک بھی نہیں چل سکتا یہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے آپ نیب کی اصلاح کرتے قانون کی اصلاح کرتے نہ کہ آپ کرپشن کی کھلی ایک چھوٹ دے رہے اچھا عمران ایک ویسے ہی ایک انفارمڈ آپ ڈسکشن کر رہے ہیں کہ اب یہ جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا اس سے امیڈیٹلی سابق صدر آسفلی زرداری کے خلاف فیک اکاؤنٹ کیس وہ کھل گیا نواز شریف صاحب کے خلاف وہ ایک پلوٹ الارٹمنٹ کا کیس ہے توشہ خانہ کا کیس ہے جو گاڑی گوارا لی تھی وہ کھل گیا یوسف رضا گلانی صاحب کے خلاف بھی توشہ خانہ کا کیس ہے وہ کھل گیا اسی طرح سابق وزیراعظم پرویز شوکت شوکت عزیز ان کے خلاف کیس کھل گیا سابق وزیراعظم ہے شاید خاکان عباسی آپ کے کلائنٹ ان کے خلاف کیس کھل گیا سابق وزیراعظم ہے راجہ پرویز اشرف وزیر کے دور کا ایپی پیز کا جو رینٹل پار کا جو کیس تھا وہ کھل گیا چھے وزیراعظم ایک صدر چاروں سوموں کے چھے سے زائد وزیراعظم یعنی کہ مراند علی شاہ کے خلاف بھی کیس کھل گیا امیر حیدر ہوتی کے پی کے میں ان کے خلاف کیس کھل گیا پرویز خٹک ان کے خلاف کیس کھل گیا آپ بلوچستان میں چلے جائیے تو وہاں پر اسلام رئیسانی ڈاکٹر عبد المالک ان کے خلاف کیس کھل گئے پنجاب میں جائیے حمزہ شہباز عثمان بزدار ان کے خلاف کیس کھل گئے نیم اینی پلیس نیم اینی پلیس کیس کھل گئے یہ جو کیس بلک میں بنے ہوئے تھے ان میں آپ کو کیا لگتا تھا کہ میرٹ بھی تھا یا وچ ہنٹنگ بھی تھی جو ہم نے شروع میں بات کی آپ کو ایک مزہ کی بات بتاتا ہوں آپ کو اس مثال سے آپ ساری بات سمائیں جائیے گا پاکستان میں مارے ہیں کانون چلتا کیسے عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کے کیس تھا ہر بندہ جانتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو توشہ خانہ کا کیس ہے بنیادی طور پر وہ بلکل جینون کیس ہے کیس جینون کیس ہے ٹھیک ہے توشہ خانہ کی گھڑیاں آئیں گھڑیاں بکیں ان کی قیمت لگنے کا ان کی ساری چیزوں کا یعنی توشہ خانہ کا ابھی تو کیس اتنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے جو فارم ہے اس میں انہوں نے ڈیکلیئر کیا وہ میس ڈیکلیئریشن بلیک ان وائٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کیس کو پاکستان کے نظام نے سیدھے سے کیس کو جج صاحب نے اپنی عرقتوں سے کیسے خراب کر دی ہے ٹھیک ہے کیا کر رہے ہیں جی فیصلہ آج نہیں ہوگا آپ کا رائٹ آف ڈیفنس نہیں آئے گا اور ڈیفنس اس کا آ جاتا تو کیا تھا ٹھیک ہے آپ کو آج آپ کا رائٹ کلوز ہو رہا ہے عدالت وہ پھر سپریم کورٹ جا رہے ہیں آئی کورٹ جا رہے ہیں آتے جاتے یعنی آپ نے دیکھا ایک سیدھا سادھا کیس جس میں واقعی کسی بندے کو سزا ہو سکتی ہے ڈاکومنٹ سارے پورے ہیں الیکشن کمیشن نے آپ کے پاس ساری چیز بھیج دی حالانکہ اتنا گند الیکشن کمیشن میں ہو جاتا ٹھیک ہے وہ انہوں نے اتنا نہیں کیا وہ پانچ مختصوبوں سے بیٹھے ہوئے ججز تھے الیکشن کمیشن کے جو میمبرز ہیں ٹھیک ہے وہ انہوں نے آپ کے پاس پوری تحقیق کر کے ہر چیز کر کے بھیج دیا ایک رپورٹ بنا کر بھیج دی آپ نے بیٹھے بیٹھے اس کا جلد بازی میں جس انداز میں بھی آپ نے اس کیس کا ستیہ نازمات دیا اور ایک مجرم کو اس کیس کی حد تک ایک آپ نے مظلوم بنا کر کھڑا کر دیا سیم پاکستان میں باقی کیسوں کا بھی یہی حال ہے بہت بڑی تعداد میں کہ جنم ہوتا ہے کہیں نہ کہیں پہلی بات ہے نیب سے ایویڈنسی کٹھی نہیں ہوتی نیب میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے نیب کی انویسٹیگیشن والوں کو پتہ ہی نہیں ہے اب ایک انجینئر ہے اس نے انجینئرنگ یونیورسی سے انتیان پاس کی ہے سارے زندگی وہ انجینئرنگ کرتا رہے اسے اٹھا کہ نیب کا آئی او بسیکلی پولیس افسر ہے تو اسے اٹھا کر ایک نو منہ کی ٹریننگ دی ہے اور اس سے پولیس افسر لگا دیا اور وہ کس پر تحقیق کر رہا ہے سیڈی اے کا تیس سال کا جو چیرمین ہے تیس سال سے کامران لشاری اس کو بلا کے اس سے وہ تفتیش کیا کرے گا کیسے کرے گا ناممکنات میں سے ہے وہ اس پورے بیورکرسی کے نظام کوئی نہیں سمجھتا اس چیزوں کوئی نہیں سمجھتا اس کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے وہ تفتیش کرنا تو دور کی بات ہے وہ ادھر سے پوچھے گا ادھر ادھر پوچھ کے وہ اپنا سارا کام کر لے گا تو یہ کیسز بنتے بھی غلط ہیں کرپشن اگر وہ بھی تو نیب کی کی ایک کیپیسٹی نہیں ہے نیب اگر کچھ تھوڑی بہت محنت کر کے کیس بنا بھی لے تو ہمارے عدالتوں میں ان ججوں میں ہی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس نظام کو ٹھیک دیکھ سے چلا لیں الٹی میٹلی ملزم نے اس کیس میں بری ہو جانا ہے تو اس لیے اور پھر یقیناً اب دیکھیں نا جب آپ کے اور پھر چار پانچ کیس ہوتے ہیں نا چیما صاحب یہ بڑے کیسز جو ہوتے ہیں صحیح صاحب اب بار بار مجھے چیما بنا رہے ہیں اچھا عزاز بھائی یہ جو بڑے بڑے کیس ہوتے ہیں نا یہ آپ کے فیس ہوتے ہیں ٹھیک ہے اداروں کا آپ اگر نواز شریف کے کیس میں اگر آپ کمپرومائز ہوں گے نا آپ مریم نواز پر غلط حال ڈالیں گے نا کمپرومائز ہوں گے نا تو آپ کسی اچھے کیس میں بھی اگر عدالت میں لے کر آئیں گے یا دنیا کے سامنے لے کر آئیں گے نا آپ ایسا نقبال کے ساتھ اگر آپ زیادتی کریں گے نا آپ بنائیں گے نا نارکوٹس کا کیس سنواللہ صاحب پر ٹھیک ہے تو آپ کے نظام انصاف پر یا نظام تحقیق اور تفتیش پر دونوں پر آپ کے اداروں پر کوئی بندہ اعتماد نہیں کرے گا اس لیے یہ لوگ اپنے اداروں ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے جو پاکستان کی مقتدر قوتیں ہیں کہ ہم اپنے اداروں کو اپنے ہاتھوں سے ان کا اعتماد جو ہے مجروع کرتے ہیں عوام کے سامنے بھی ہر ادارے کا ہر جگہ یعنی یہ اداروں کو اداروں کے اعتماد کو آپ ایک مقصد مجھے بتائیں رانہ سنواللہ صاحب پاکستان میں باہر رہ جاتے ہیں اگر چھ منہ سات آٹھ منہ سال اگر یہ کیس اس بندے پر نہ بندہ تو وہ کتنا ان کا کیا کھاڑ لیتا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا وہ کیا کرتا بیان دیتا رہتا دس بیان دیتا ازادی ہو جاتی نا اس کو ایک بیان دیتا وہ کرتا رہتا اور کچھ بھی نہیں کرتا اس کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کچھ بھی نہیں وہ کر سکتا تھا لیکن آپ نے اس جھوٹے کیس میں مضلوث کر کر ایک جنرل کو اپنے ساتھ بٹھا کر ایک وزیر کو ساتھ بٹھا کر کون مجید پر لے کے کلمہ لا الہ لا پڑھوا کے اس سے ایک ایسے جھوٹے بیانات دلوائے اس سے کیا ہوا آپ کا این ایف اینٹی نارکوٹکس فورس کا ادارہ جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جناب وہ سرونگ جنرل اس کو ڈیل کرتا ہے اب اس کو کہاں لے اس کی کریڈیبلٹی کہاں لے کے چلے گیا ٹھیک ہے تو آپ اب نارکوٹکس کے جنون کیس بھی پکڑیں گے تو اس کی کریڈیبلٹی کیا ہوگی تو یہ اداروں کو خود اب بھی یہاں نیب میں بٹھایا ہوئے نیب میں جتنے جتنے سربراہ رہے ہیں نیب کے جعوید اقبال صاحب کو آپ نہیں جانتے ٹھیک ہے ان کے جو جو چیزیں ان کے سامنے آئی ہیں تو آپ اگر کسی اور ملک میں یہ چیز سامنے آئی ہوتی جو جعوید اقبال صاحب کی جو چیز سامنے آئی ہے اس کے بعد کیا وہ ایک دن بھی وانچرمین رہ سکتا تھا وہ ساکیب نصار صاحب جو ہے نا وہ مرگی اگر مر جائے تو اس پر جو ہے وہ سو موٹا لے لیتے تھے اور کھوسا صاحب بہت بڑے چیمپین بندے تھے انصاف کے اور بڑے ڈیسنسی کے اور عمر اطا بندیال صاحب کی بھی یہی کیفیت ہے جائیں تو مسکرہ کر بات کر رہے ہوں گے اللہ کے بندے آپ کے نیچے اتصاب کے نظام میں جو شخص بیٹھا ہوئے وہ اتنے برے کردار کا حامل ہے اور آپ کے سر پر جون تک نہیں رنگتی ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں اور آپ چیئرمن صاحب کا فیصلہ آیا ہے چیئرمن یہ آیا ہے وہ آیا ہے ایسے نہیں چلتا اس کا مطلب ہے آپ بڑی گندی چیزوں کو ٹولریٹ کرنے کا آپ کے اندر حصلہ موجود ہے اچھا عمران یہ جو کیس ہے اس کا فیصلہ تو آ گیا یہ کیس سنا گیا تھا آئین کے آرٹیکل اوٹ ایٹی فور تھری کے تحت جو کہ عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی اس کیس کو اس کے تحت لے لیا انہوں نے اس کا ریویو ہو سکے گا بالکل ہو سکے گا میں اس پہ دو باتیں بتاؤں آپ کو یہ ایک بڑی جنون کنسن ہے پاکستان میں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار لا محدود نہیں ہونا چاہیے کہ ہر پارلیمان کے بنائے ہوئے قانون کو وہ اٹھا کے تین ججز بیٹھیں اور اس کو پرے کر دیں عمرتہ بندیال صاحب نے ایک زیادتی کی ہے یہ قانون ریویو ہونا چاہیے تھا اس کی بہت سے پرویوی ان کو چڑھا جا سکتا تھا لیکن انہوں نے زیادتی یہ کی ان کی انا پرستی پتہ نہیں کس ساتھ تک ہے کہ ان کو وہ تین جج دو جج ان میں سے وہ ہیں عجاز الحسن صاحب اور عمرتہ بندیال جن کے بارے میں ہر بندہ بتا سکتا ہے کہ وہ کیا ہیں ٹھیک ہے تو آپ اللہ کی بندے اس کیس میں اگر آپ واقعی واقعی میں نے کہا نا یہ عدالتیں خود کیسوں کو خراب کرتی ہیں اسی کیس میں اگر وہ فل کورٹ بنا لیتے تو میں یہ سمجھتا ہوں فل کورٹ بنا لیتے سارے ججز بیٹھتے اس پر کھلے دل سے بات کرتے پاکستان کے بڑے بڑے بکلا ان کو ایسیس کرتے ہو سکتا ہے کہ عمرتہ بندیال صاحب اکثریت سے یہی والا فیصلہ جو آج انہوں نے کروایا ہے نا وہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہو جاتا وہ فیصلہ ٹھیک ہے اور اس کی کریڈیبلٹی بھی ہوتی لوگوں میں اس کو سمجھا بھی جاتا میں بنائی تو یہ سمجھتا ہوں سپریم کورڈ کو پارنیمان کے قانون میں زیادہ انٹرفیرنس نہیں کرنی چاہیے یہ بہت ایکسٹریم کیسز میں ہونا چاہیے لیکن نیب کا قانون بہرحال ایسا ہے پاکستان کی عوام اس وقت جس قسم پرسک کے دور سے گزر رہی ہے اور معاشی تنگی میں ہم جس طرح گزر رہے ہیں جس طرح آئی پی پیز کے معاہدے ہوئے ہیں جس طرح ہم روز آپ اور میں اپنی پیٹ کارٹ کی آیاشیاں کا سامان اور بندوبست کر رہے ہیں جتنا پروٹوکول یہ انجوائے کرتے ہیں ان کو نوکر ملتے ہیں ان کو ببرچی ملتے ہیں ان کو آگے اور پیچھے کی سیکیورٹی کی گاڑیاں ملتی ہیں یہ 65-65 سال کے بابیں ہیں جو مختفودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور پاکستان میں چھے چھے ماہ اور چھے سال کے بچوں کی ماہیں جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں ان چھے سال کے بچے کی اور چھے ماہ کے بچے کی سال پانچ سال ہو رہا ہے 65 سال کا باب ہے اس کے لیے آگے بھی سیکیورٹی ہیں پیچھے بھی سیکیورٹی ہیں اور اس کے لیے لاکھوں روپیہ لگایا جا رہا ہے اور اس کو کیا جا رہا ہے لیکن آخر میں جا کے ہمیں ملتا کیا ہے تو یہ بہرحال قانون ایسا تھا کہ اس قانون کے ساتھ کرپشن پاکستان کا ایک بڑا مسئلہ ہے اس کو ختم بھی ہونا چاہیے اور یہ بات بھی لوگوں کی درست ہوتی ہے کہ یہ نیب کے بس کا روگ نہیں ہے پاکستان میں یہ بدنام ہو چکے مران ایڈی سیم ٹائم ہم یہ بھی دیکھتے ہیں جس طرح کہ آپ نے خود بھی بتایا کہ غلط کیسز بھی بنائے جاتے ہیں اور کرپشن کا نام لے لے کے پاکستان کے اندر بزنس بھی ختم ہوا ہے کاروباری لوگ آنا نہیں چاہتے باہر سے کل لوگ انویسٹمنٹ نہیں کرنا چاہتے تو یہ بھی تو ایک پرابلم ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن تو نہیں ہے کپیسٹی ہے نا سب سے بڑا مسئلہ دونوں چیزیں ہیں کپیسٹی کا بھی مسئلہ ہے اور ہر جگہ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی سب سے پہلی نظر سرکاری کام میں اپنا حصہ نکالنے پر رہتی ہے کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے دنیا بھر کی رپورٹس یہ ہیں کہ پاکستان میں روزانہ عربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہے ہمارے تو میں ابھی بات کی تھی ریفرنس دیا تھا سب سے بڑی کرپشن تو یہ آئی پی پیس کے معاہدے ہیں یہ بجلی جس کا مسئلہ بنا ہوا ہے آپ کے اوپر اور سب سے بڑی کرپشن کہ پانچ سو عرب روپے جو لائن لوسز کی مد میں ہم ادا کرتے ہیں آپ کرپشن ہے کرپشن ہی کہ ہم سارے بھگد رہے ہیں نہ اہل لوگ ہر جگہ پر جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرپٹ لوگ کرپشن دو تین طرح کی ہے ایک کرپشن یہ ہے ایک دوسری یہ ہے کہ ان کے سارے رشدار ہی تو بیٹھے ہوئے آر جگہ پر اقربہ پروری ہے جہاں آپ جس جگہ پر دیکھیں گے آپ کو نظر آئے کہ یہ فلان جنرل صاحب کا بچہ ہے جی فلان اس کا رشدار ہے ٹھیک ہے یہ فلان جج صاحب کا ہے ٹھیک ہے آپ وقالت کے کسی فیلڈ میں گز جائیں کسی بھی ادھارے میں گز جائیں آپ کو وکیل وقالت کے وہاں لیگل ایڈوائزر جو ملیں گے وہ سارے کے سارے انہی کے کوئی چیتے ہوں گے انہی کے کوئی چیمبر کی ہوں گے انہی کے کوئی رشدار ہوں گے یہ ایک پورا ملک میں ایک ہمارے ہاں اشرافیہ کا ایک مافیا مسلط ہے اور یہ ہمارے پیسوں پر بھارہل آیاشی کر رہا ہے اس کے سنس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اچھا امران یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں تو ہو گئیں لیکن اب یہ جو فیصلہ ہے اس کا امپیکٹ کیا دیکھتے ہیں یہ فیصلہ ابھی بنیادی طور پر اس میں ایک بڑا لیگل لکونہ ہے اور قاضی فائد عیسی صاحب چیف جسیس بننے کے بعد وہ اس چیز کے سٹرونگ ہامی ہیں کہ یہ جو بینچ بنے ہیں سارے کے سارے چیف صاحب نے بنائے تھے اور جسیس منصور صاحب نے خود بھی کہہ دیا عدالت میں بیٹھے بیٹھے کا اور اس طرح ان کا جب فیصلہ آئے گا اس فیصلے میں وہ لکھ دیں گے یہ والی بات دو باتیں میرا خیال ہے وہ واضح طور پر اپنے فیصلے میں لکھیں گے ایک یہ ہے کہ پارلیمان کا بنایا ہوا قانون ہے آپ اس کو فرنمنٹل رائٹس کی کیا خلاف ورزی آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ جس کی بنیاد پر ہے اور دوسرا وہ اس طرف آئیں گے کہ یہ بینچ کی تشکیل یہ ٹھیک نہیں تھی تو قاضی فائد عیسی صاحب نے جب آنا ہے تو کوئی یہ مجھے نظر آتا ہے ایک بطور قانون دار یہ جتنے فیصلے انہوں نے کیے ہیں نا عمر اطاب اندیال صاحب نے ان سب کو انہوں نے اس طرف ایک کٹھے جمع کریں اور ایک نکتے پر یہ سارے فیصلے اوڑ جائیں کہ بھئی یہ ان میں تو بینچوں کی تشکیل ہی غلط ہوئی تھی تو اس لیے یہ فیصلہ کیا ہے کیا نہیں ہے اس کے لیے الگ سے بینچ بنانے کی بھی اس فیصلے کو ریویو کرنے کے لیے اس طرف ضرورت نہ پڑے یہ سارے فیصلے جو اس قانون کے آنے کے بعد ون ایٹی فور تھری کے تحت کیے گئے ہیں کیے گئے ہیں ان سب کو ایک کٹھا کر کے اسی پوائنٹ پر قاضی فائزہ ایک لارجر بینچ بنا کے سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ قانون دیکھیں نا ایک بڑی ایمیت کی بات ہے قانون موجود ہے قانون آگے ہیں آپ بیٹھتے ہیں آپ خود ہی اس قانون پر سٹے دے دیتے ہیں دنیا برکہ مسلمہ حصول ہے کہ آپ قانون پر سٹے نہیں دیتے ہیں پھر سٹے دے کے آپ فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں اچھا اور یہ سٹے والی بات ہے آپ دیکھیں نا این ارو کا جو قانون تھا مشارف صاحب کے دنوں میں آیا تھا تو افتخار چود جی صاحب نے جب انہیں سننا شروع کیا تو پھر انہوں نے ایک ساتھ والو بھی لگایا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو کیسز ہیں ان کے جو جائدادیں یا اکاؤنٹس منجمد کی ہیں یہ ویسے ہی رہیں گے ٹھیک ہے اور وہ پھر ویسے ہی رہا اور پھر انہوں نے قانون اٹھا کے پرے مار دیا اب اس کیس میں انہوں نے سٹے دے دیا لیکن وہ جو والو تھا وہ نہیں لگایا اگر کسی کے اوپر کرپشن کا کیس تھا اس کا اکاؤنٹ مجمد تھا اس نے پیسے نکال دیئے پراپرٹی چیز تھی وہ پراپرٹی لے کے بھیج دی تو سرکار یا حکومت یا ریاست کے آتوں میں کچھ کیا آیا کچھ بھی نہیں آیا ہاں یہ ایک اس کا پہلو ضرور ہے کہ اندہ مین وائل اگر لوگوں نے اپنی پراپرٹی ہیں نکلوالی ہیں بیج دی ہیں اس وقت تک سٹیٹ اتھا نہیں لیکن یہ ہوا بہت کم پر مانے پر ہے لیکن یہ ہوا ہے یہ بڑے کیسز میں ہو کیونکہ نیب نے کیسوں کو واپس بنانے میں یا عدالتوں نے بیجنے میں کافی ٹائم لگایا ہے سپریم کورڈ میں کیس پینڈنگ ہے اور یہ وہ ہے بارحال جنہوں نے فائدہ اٹھونا تھا تو اس قانون کا اب وہ پیسے واپس آپ لانا تو آپ کے لیے بہت مشکل کام ہے یا ان چیزوں کو لیکن برحال کیس جب واپس آئیں گے تو نیب کے پاس اختیارات تو سارے ہیں نیب ان اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے اچھا عمران میں آپ سے بس سم اپ کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ آپ عدالتوں میں بھی نیب سے مطلقہ کسیز دیکھتے رہیں نیب کی طرف سے بھی آپ وکیل رہیں ابھی تک کوئی ایسے پولیٹیشنز یا پرامینٹ فیسز آپ کو نظر آئے جنہوں نے نیب ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھایا اور انہوں نے کہا جی ہم نیب ترامیم سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے دو بنوں نے ایسا کام کیا ہے میری نظر میں بھی تک ایک تو عدالت نے مریم نواز صاحبہ کے وکیل نے کہا اور عدالت نے اسلامباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ یہ جو ہم فیصلہ کر رہے ہیں ان کو بری کرنے کا یہ ہم سابقہ قانون کی روشنی میں کر رہے ہیں انہوں نے کہا ہم ترامیم کا سارا نہیں لیں گے اور دوسرا شاید حکان عباسی صاحب نے اپنے کیس کے متعلق کوئی درخواست نہیں دی کہ مجھے نئے قانون کے مطابق کو فائدہ دیا جائے یا کچھ کیا جائے انہوں نے کہا میں تو اس قانون کے مطابق کوئی سیکھ نہیں کرنا چاہتا مفتا اسمیل صاحب بدقسمتی سے بدقسمتی سے عمران خان صاحب جو اس قانون کے خلاف خود سپریم کورٹ میں گئے ہیں وہ اس قانون کے بڑے بینیفیشری اور اس قانون کی بینیفیشری کے طور پر انہوں نے سارا بھی لیا اور عدالت سے اس کے اوپر ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کونسے والے کیس میں جس فقط وہ ارسٹ ہو گئے تھے جب وہ ہائی کورٹ میں وہ گئے تھے اپنی کروانے کے لیے نو مئی کو جو ریسٹ ہوئے تھے دس مئی کو عدالت میں پیش ہوئے تھے نیب کے کیس میں ہوئے تھے تو انہوں نے جس پوری ترامیم کا سارا لیا تھا جن پرووینس کا جس کے وہ سارا وہ یہی تھا یعنی آپ یہ کہیں کہ عمران خان صاحب نے خود ان ترامیم کا سارا لیا ہے لیا ہے انہوں نے مانگا ہے خود عدالت سے کہ مجھے ان ترامیم ان کے وقلانے مانگیا عدالت سے اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا عمران خان صاحب کو بھی نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ کل کلان نیب اگر کہتی ہے کہ آپ کے پاس یہ جو اساسا جات تھے یہ آپ کی آمدن سے زائد تھے آپ ثابت کریں یہ عمران خان صاحب کو ایک اس کیس کا فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے فائدہ یہ ہے کہ بیل کی جو قانون ہے وہ ابھی تک اپنی جگہ پر برقرار ہے تو زیادہ تکلیف بندے کو جو ہوتی نیب کی کیسوں میں وہ کیس ثابت ہوگا نہیں ہوگا جو یہ گرفتار کر کے چار چار سال بندے کو اندر رکھتے ہیں اور زمانت بھی نہیں ہو پاتی یہ زیادہ تکلیف ہوتی ہے تو عمران خان صاحب اس تکلیف سے تو بچ گئے ہیں یہ اچھی ترمیم تھی یہ اچھی ترمیم تھی ریمانڈ کی ترمیم سے بھی بچ گئے ہیں یہ اس جبر سے وہ نکل جائیں گے لیکن جو میارے ثبوت ہے نا القادر ٹرسٹ میں جو کیس ہے یا جو توشہ خانہ بھی نیب تحقیقات کر رہے ہیں اس میں بارے ثبوت کی جو پرووین تھی یا میار جو تھا کیس کے انگریڈنٹس کا وہ اس کی آتا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے مستفید ہو رہے تھے اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے وہ فائدہ ان سے نکل جائے گا اور وہ جس میں باقیوں کی طرح میریٹ پر جو آئے گی وہ آئے گی اس میں الگ سے یہ ثابت کرنا تھا نیب کو کہ عمران خان صاحب نے خود کیا پیسہ اس کے نتیجے میں لیا تو اب اس میں آپ عمران خان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ انیسینٹ ہے مطلب ہے نیب کو انیشیل آنس دھنا پڑے گا کہ انہوں نے خود نہیں لیا تو کسی اور کو دیا انڈریکٹلی کس انداز میں دیا پہلے ڈریکٹ ایویڈنس چاہیے تھی اب انفرڈ ہو سکتا ہے انڈریکٹ ایویڈنس بھی چلے گی کام آئے گی تو ٹیکنک علیہ عمران خان کے بھی خلاف گیا اور باقی سیاستدانوں کے بھی خلاف گیا ملک حق میں گیا آپ یہ سمجھتے ہیں میں تو سمجھوں اسٹیبلیشمنٹ کے حق میں گیا اگر اسٹیبلیشمنٹ کے حق میں پتا کب جاتا ہے اس فرق کو دیکھ لیں آپ یہ دیکھے نا آپ فرق دیکھے گا آپ سمجھیں گے بات کو اسٹیبلیشمنٹ کے حق میں تب یہ جاتا ہے لوگ کی پکڑ دکڑ ہو الیکشن کے دنوں میں لوگ کو اندر کر دیا جائے سال دو دو سال تک وہ لوگ اندر رہیں اور اس کے بعد جب علات سازگار ہو جائیں اس کے بعد سادر رفیق تھا کتنا ایسا نقبال کتنا لوگوں کی زمانتیں ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں وہ اپنا مقصد اچیو کر لیتے ہیں لیکن عوام کو فائدہ تب ہے کہ اب یہ والا چیز نہیں ہوگی عوام کو فائدہ تب ہے جب لوگوں کو اوپن ٹرائل ہو میریٹ پر ٹرائل ہو پوری ایویڈنس نیب لے کر آئے کسی کو حراست نہ کر سکے ہر کسی کو فیر اپورچنٹی ملے اور اس کے بعد اس قانون کی بنیاد پر جو سب کے لیے ایک ہوگا لوگوں کو سزا ہونے کے مواقع ملنے تو جرم کی تعریف نہیں بدلنی تھی انہوں نے جرم کی تعریف بدلنے کا جرم کیا ہے جرم کی تعریف نہیں بدلنی تھی جرم وہی رہتا تعریف وہی رہتی ثابت کرنے کے میرات میں آپ ٹھیکے قانونی طور پر بہتری کر سکتے تھے تو اب جرم کی تعریف جب واپس آ جائے گی تو آپ لوگوں کا استحصال نہیں ہوگا عدالت نے ٹرائل چلنے کے بعد پورا مقدمہ بگننے کے بعد اگر ثابت ہوگا تو بندہ جیل میں جائے گا ورنہ نہیں جائے گا تو جو سٹیٹس آپ نے بتایا ہے ہماری عدالتوں کا نیب کا تو اس کے اعتبار سے تو یہ فیصلہ بھی پاکستان کے عقبے نہیں گیا یہ جو آج ہوا یہ عمر اطاب بنجال صاحب کا جو فیصلہ ہے آپ یہ کہہ رہے نا پاکستان کے عقبے ہیں نیب اگر تحقیقات کرنے کی کپیسٹری نہیں رکھتی عدالتیں اگر انصاف کرنے کی کپیسٹری نہیں رکھتی تو پھر تو یہ پاکستان کے خلاف ہے فیصلہ نہیں دیکھیں ہم عدالتیں کپیسٹری نہیں رکھتی تو ہم عدالتوں کو بند نہیں کر سکتے پارلیمان رات کو اٹھ کے قانون سازی دو دن میں پچھتر قانون پاس کر رہتی ہے آپ کی پارلیمان پارلیمانڈری ان کو پڑتے بھی نہیں ہیں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور سینیٹر مشتاق صاحب وہ کھڑے ہوتے اور بتاتے ہیں یہاں اس قانون میں یہ ہے وہ کہتے ہیں اچھا یہ لکھا ہوئے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو جب پارلیمان ایسے قانون آپ کے ملک میں بنا رہی ہے اب ہم ان سب کو تعلے تو نہیں لگا سکتے اس کا پروسس یہی ہوتا ہے سپریم کوٹ نیچے شیول جج غلطی کرتا ہے سیشن میں آتا ہے سیشن غلطی کرتا ہے ہائی کوٹ آتا ہے ہائی کوٹ غلطی کرتی ہے سپریم کوٹ آتا ہے کہیں نہ کہ کسی نہ کسی کو انصاف ملنے کی توقع ہوتی ہے ایک پروسس چلتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ پروسس الیکشن ہوگا نا ایک دفعہ بورے لوگ نہیں آئیں گے دوسری دفعہ نہیں آئیں گے تیسری دفعہ نہیں آئیں گے چھننی ہوتی جائے گی تو اچھے لوگ کو موقع مل جائے گا اور ایک آ جائے گا آپ پروسس کو ہی روک دیں گے اور کہیں گے میں چمکی ہوں میرا ڈنڈا جو ہے وہ ہر چیز کا علاج ہے ٹھیک ہے تو میں بندوق کی بنیاد پر یہ سارے چیزوں کا فیصلہ کر لوں گا اور کوئی بندہ میری بات میں اکلے کل ہوں اس کے اوپ میں مشہد بھی چلا لوں گا میں دفاع بھی چلا لوں گا میں نے سیاست بھی چلانی ہے میں نے ریاست کے سارے کام مینے کرنے ہیں اور عدالتیں بھی میرے جو میں سوچ رہا ہوں اس کے مطابق فیصلے کریں جب آپ یہ کہہ دیں گے تو پھر آپ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا پھر پیچھے ہی جاتا ہے پھر جاتا 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 اور اس کے رکنے کے کوئی نہیں ہوتی جو آج ہے پھر آپ کے ملک کے لوگ نوجوان اٹھ کے وہ ملک سے باہر جاتے ہیں جو کہ آج کل پانچ ایک لاکھ کہتے ہیں کہ نوجوان نہیں تو اس فیصلے سے ہم صحیح سمت کی طرف جا رہے ہیں ایک فیصلے سے نیپ کا قانون کے ایک فیصلے نے آپ کے ملک کو کیا کر دینا ہے کیا نہیں کر دینا ہے چیرمن نیپ تو وہی پیٹھا ہوا ہے جنہوں نے لگایا ہے انہی کیا لگایا ہوا ہے کام انہوں نے اسی حساب سے کرنا ہے یہاں انڈرسٹیننگ پر کام ہوتے ہیں بھائی اور وہ انڈرسٹیننگ کی بنیاد پر چیزیں چلتی رہیں گی جب وہ کہ نیپ کا قانون پہلے بھی وہی تھا عمران خان صاحب کے وہ کون سے کیسیز ہیں جو کہنا میں بی آئی ٹی پروجیکٹ اور وہ سارے ادھر ہی تھے ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا کیونکہ سگنل نہیں تھا اور اب جب عمران خان صاحب کی باری اصل میں یہ باری ہے نا جس کی باری آج کل شہباز شریف صاحب کی باری نہیں ہے وہ بھگوٹ چکے ہیں دوبارہ باری آئے گی تو قانون ہر چیز رات و رات صدی ہو جائے گی آرڈیننس آنا ایک ٹھیک ہے اور اس آرڈیننس کی بنیاد پر چار مینے تو گزری جائیں گے پھر وہ آرڈیننس چار مینے کے لیے مزید چلتا ہے امران خان صاحب نے خود بھی آسی چلایا کام نایب کے قانون میں انہوں نے دوبارہ آرڈیننس لائے اور ان آرڈیننس کے ذریعے وہ کام چلاتے رہے اپنی شگر کے کیس اور باقی جو سکینڈلز آئے تھے ٹھیک ہے وہ ان سکینڈلز کو انہوں نے اسی طریقے سے وہ لنگر آن کیا تو بھئی یہاں قارون کو جہاں اصل میں عوام کا پریشر ہونا بہت ضروری ہے عوام سمجھے اس بات کو کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کس انداز میں ان چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو عوام کو آپ جاہل رکھیں عوام کو بتائیں نا اور ایک آپ پرسنیلٹی اس کا عورہ بنا دیں اور اس کی بنیاد پر کہیں یہ بہت اچھے یہ آئے گا تو مسیح ہے ایسا نہیں ہے عوام کو میں کل ایک آپ کو میں دکھاتا کہیں لیکن میں ایک سکول کی تصویر دیکھا تھا باہر کینیڈا کی اور اس تصویر میں میں نے دیکھا کہ وہاں لکھا ہوا تھا ایک بورڈ تھا اس بورڈ میں پانچ سات چیزیں لکھے ہوئی تھیں چھٹی کلاس ہوگی یا پانچری کلاس کی اس پہ لکھا ہوا تھا what is bad government اور good government is our government a good government اور bad government is the government are the government in other countries are good governments اور bad governments اور اس طرح کی چیزیں لکھیں اب آپ پانچری کلاس کا بچہ اس بات کو انیلائز کر رہا ہے کہ good government کیا ہوتی ہے اور bad government کیا ہوتی ہے تو وہ vote دے گا نا تو وہ سمجھے گا کہ میرے پاس ہتھیار ہے اور وہ government کے اعتبار سے دیکھے گا وہ کسی کے پیچھے نہیں پاگے گا کہ میں نواز شیف کا جال ہوں یا میں عمران خان کا ہوں یا میں کسی اور کا ہوں وہ پھر دیکھے گا وہ اصولوں کو دیکھے گا اصولوں کی بنیاد پر پرکھے گا تو اصولوں کی بنیاد پر چیزوں کو پرکھنے کی جو ہے نا یہ تعلیم و تربیت یہ میں نے اور آپ نے ہی دینی ہے جن سے ہمیں تو کوئی وہ نہیں دیں گے کبھی امراہم بل بل شکریہ بھی شکریہ بھی شکریہ شکریہ شکریہ